بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر سے رسد اور کمک طلب کی تھی اس کے جواب میں اس کا دوسرا بیٹا شانجا اور بیٹی قرسینہ ایک کافی بڑے لشکر رسد کے سامان کو لے کر لیون سے روانہ ہو چکے ہیں اور یہ کمک اور رسد پہنچنے کے بعد لازمی بات ہے رومیر ایک بار پھر ہمارے خلاف جنگ کی طرح ڈالے گا اور اپنی طرف سے کوشش کرے گا کہ اپنی شکست کا بدلہ اور انتقام ہم سے لے لے عبد الرحمن جب خاموش ہوا تب کچھ سوچتے ہوئے احمد بنیالہ کہنے لگا امیر محترم میرا اندازہ ہے کہ رومیر ایسا کر کے جنگ کو طول دینے کا ارادہ رکھتا ہے وہ یہ بھی اندازہ لگا رہا ہوگا کہ ہم اپنے مرکزی شہر سے دور اپنے علاقوں سے باہر اور رومیر کی سلطنت کے حدود کے اندر ہیں وہ یہ بھی اندازہ لگا رہا ہوگا کہ ہمارے پاس رسد کے علاوہ لشکر کی ضروریات کا جو دیگر سامان ہے وہ جل ختم ہو جائے گا اور ہم واپس جانے کی تیاریاں کرنے لگیں گے میرے خیال میں اس نے یہ بھی سوچ لیا ہوگا کہ جب ہم واپس جانے کی تیاریاں کریں گے تو وہ کوہستانی سلطنت سے نکل کر ہمارے ساتھ چاپامار جنگ کی افتدہ کرے گا ہمیں دن کے حملوں اور شب خون میں اُلجائے رکھے گا واپس جانے نہیں دے گا اس طرح ہمارا لشکر خورا کی کمی کا شکار ہو کر رومیر کے قابو میں آ جائے گا لیکن ہم اسے ایسا سوچنے تو دیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کرنے دیں گے یہاں تک کہنے کے بعد احمد بن یالہ رکھا کچھ سوچا اس کے بعد عبد الرحمان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ کہہ رہا تھا امیر محترم اس موقع پر میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہم رومیر سے نمٹنے کے لئے چند قدم اٹھائیں پہلا یہ کہ آج ہی بلکہ ابھی توڑی دیر تک سمورہ شہر سے کھانے پینے کی ضروریات کا جس قدر سامان حاصل کر سکتے ہیں حاصل کر لیں اس طرح ہمارے پاس رصد اور ضروریات کے دیگر سامان کی کمی نہیں ہوگی اگر ہم نے محسوس کیا کہ مزید خورا کی ضرورت ہے تو سمورہ شہر کے شمال مشرق اور جنوب بھی بہت سے علاقے اور بستیاں ہیں کچھ ایسے بڑے خصبے بھی ہیں جنہیں چوٹا شہر بھی کہا جا سکتا ہے لشکر کے کچھ خیصے کو وہاں پہلا کر وہاں سے بھی اپنی ضروریات کا سامان بھو یہ کہ میں چاہتا ہوں اس وقت جس دگہ ہمارا پڑاؤ ہے آپ اپنے خیمے کے ساتھ یہیں پڑاؤ کی رہیں لشکر کا وہ حصہ جو اس سے پہلے میرے ماتحت کام کرتا رہا ہے اسے لے کر میں ذرا دائیں جانب کوہستانی سلسلوں کے نزدیک جا کر پڑاؤ کرلوں گا ایسا کرنے سے امیر محترم ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ رومیر کو جب اپنی مرکزی شہروں سے امداد اور گھمک مل جائے گی تو یقینا وہ ہمارے خلاف کاروائیوں کی ابتداء کرے گا اب ہمارا لشکر جس وقت دو خصوں میں تقسیم ہو جائے گا تو وہ کوہستانی سلسلے سے نکل کر ہمارے لشکر کے ایک خصے کی خلاف کاروائی کرے گا اور اسی سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے امیر محترم اس کی مثال میں کچھ اس طرح پیش کر سکتا ہوں کہ دن کے وقت یا رات کے کسی بھی لمحہ رومیر اپنی لشکر کے ساتھ نکل کر آپ کے پڑاؤ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کا مقابلہ کیجئے گا اسے روکیے گا میں دائیں جانب کعوہ کاٹتا ہوا کوہستانی سلسلے کے اندر انہی وادیوں کی طرف جاؤں گا جہاں رومیر نے پڑاؤ کر رکھا ہے میں جانتا ہوں ان وادیوں میں داخل ہونے کے لئے جو درے ہیں وہاں رومیر نے اپنے بہترین محافظ بیٹا رکھے ہیں لیکن میں انہیں رونتا ہوا وادیوں میں داخل ہوں گا پڑاؤ کے اندر جس قدر رومیر کا لشکر ہوگا نہ صرف اسے کاٹ کر رکھ دوں گا بلکہ اس کے پڑاؤ کی ہر چیز کو بھی سمیٹتا چلا جاؤں گا ظاہر ہے جب رومیر کو خبر ہوگی کہ ہمارے لشکر کا ایک حصہ کوہستانی سلسلے کے اندر اس کے پڑاؤ پر حملہ آور ہو چکا ہے تو وہ پلٹے گا وادیوں کی طرف جانے کی پوچھ کرے گا ایسی صورت میں آپ جب پشت کی جانب سے ان پر حملہ آور ہوں گے اور سامنے کی طرف سے میں اس کے پڑاؤ سے نکل کر اس پر ضرب لگاؤں گا تو میرے خیال میں اسے ایسی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس سے پہلے اس نے اپنی زندگی میں دیکھی نہ ہوگی احمد بن یالہ جب خاموش ہوا تب عبد الرحمن کہن لگا بیٹھے میں تمہاری ان دونوں تجویزوں سے مکمل اعتفاہ کرتا ہوں آج ہی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آؤ سمورہ شہر سے جس قدر سامان حاصل کر سکتے ہو کر لو اس سارے سامان کو دو حصوں میں بانتے ہیں ایک حصہ میرے پاس دوسرا تمہارے لشکر میں رہے گا اس کے بعد تم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نئی جگہ پڑاؤ کر لینا پر بیٹھے ایک اتیاد میں بھی روا رکھوں گا اور تم بھی اس پر عمل کرنا دن ہو کے رات لشکر کا ایک حصہ ہر وقت مستعد رکھنا کیونکہ دن اور رات کسی بھی حصے میں رومیر کوہستانی سلسلے سے نکل کر اچانک حملہ آور ہو کر ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے ایسی ہی اتیاد میں بھی بڑھ دوں گا احمد بن یالہ نے امیر عبد الرحمن السالس کی اس تجویز سے اتفاہ کیا تھا توڑی دیر بعد احمد بن یالہ اور محمد بن حسین لشکر کے ایک حصے کے ساتھ حرکت میں آئے سمورہ شہر میں داخل ہوئے اپنے ساتھ وہ چھکڑے اور بار برداری کے جانور بھی لے گئے تھے اور شہر کے اندر سے جس قدر خوراک اور دوریات کی دوسری اشیاء انہیں میسر آ سکیں وہ سب انہوں نے حاصل کی شہر سے نکلے ان اشیاء کو دو حصہ میں تقسیم کر دیا گیا ایک حصہ امیر عبد الرحمن کے لشکر کے سپرد کیا گیا اور دوسرا حصہ احمد بن یالہ اور محمد بن حسین نے اپنی لشکر کے لئے روک لیا تھا اس کے بعد احمد بن یالہ اور محمد بن حسین اپنے لشکر کو لے کر پہلے سے تیش ردہ تجویز کے مطابق دائیں جانب پڑاؤ کر گئے تھے قرسینہ اور اس کا بائی شانجہ دونوں ایک خاصے بڑے لشکر اور رسط کے سامان کو لے کر اپنے باپ رومیر کے پاس پہنچے تھے ان دونوں بہن بائیوں کی آمد پر رومیر اس کا بڑا بیٹا اور دینوں اور دوسرے سالار بہت خوش ہوئے تھے قرسینہ اور شانجہ کی آمد سے پہلے رومیر نے اس وادی کے اندر پہلے ہی کچھ خیمیں نصب کروا دیے تھے اور وہ خیمیں اس نے اپنے مارے جانے والے لشکر کے حاصل کیے تھے دراصل رومیر نے اپنے جس لشکر کو جنگ سے پہلے گات میں بٹھایا تھا اور وہ گات سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ عبر ہوا تھا اور احمد بن یالہ نے اس کا خاتمہ کر دیا تھا گات میں لشکر کے اس حصے کے خیمیں رسد اور خورا کا دوسرا سامان بھی تھا جو سب کوہستانی سلسلے کے اندر ہی اندر رومیر نے اپنے پاس منتقل کر لیا تھا اب قرسینہ اور شانجہ بھی اپنے ساتھ بہت سے خیمیں لے کر آئے تھے اس بنا پر کوہستانوں سے گھری ہوئی اس وادی میں کوہستانی سلسلے کے ساتھ ساتھ رومیر نے خیموں پر مشتمل اپنا پڑاؤ قائم کر لیا تھا اب اس کے پاس رسد کا کافی سامان بھی آ گیا تھا قرسینہ اور شانجہ اپنے ساتھ تھیروں کی ڈھیروں کی علاوہ دوسرا اسلحہ بھی ساتھ لے کر آئے تھے اور ان دونوں کی آمد سے رومیر کو کافی حد تک تقویت حاصل ہوئی تھی رومیر اور اس کا بڑا بیٹا اورڈینو دونوں قرسینہ اور شانجہ کو خیمیں ملے گئے چاروں خیموں کی نشستوں پر بیلڈ گئے اس موقع پر قرسینہ نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا بابا سب سے پہلے تو مجھے اس بات کی حیرت ہے کیا آپ اتنا بڑا لشکر لے کر لیون سے آئے تھے اس کے باوجود ہمیں شکست کا دعو اٹانا پڑا اور پھر مسلمانوں پر ضرب لگا کر اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے جو لشکر اپنے گات میں بٹھایا تھا اس سے بھی ہمیں کچھ حاصل نہ ہوا اپنی بیٹی قرسینہ کی اس گفتگو سے رومیر کو کسی قدر شرمندگی کا احساس ہوا تھا گھیسانی سی آواز میں کہنے لگا بیٹی تمہارا کہنا درست ہے لیکن اس احمد بن یالہ نے ہمارے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا کر رکھ دیا ہماری اس شکست میں جہاں احمد بن یالہ کا ہاتھ ہے وہاں ہماری مخبروں کی کوتاہی بھی ہماری شکست کا ایک سبب ہے وہ ہمیں یہی بتاتے رہے کہ سمورہ شہر کے نواح میں کھلے میدانوں میں احمد بن یالہ اپنی لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں جبکہ ایسا نہیں تھا وہاں تو عبد الرحمن خود تھا احمد بن یالہ تو کوہستانی سلسلوں کے اندر گاتھ لگا سکا تھا اس بنا پر اس نے ہماری گاتھ کو ناکام بنا دیا اور ہماری کامیابی کو ناکامی میں تبدیل کر کر رکھ دیا رومیر جب خاموش ہوا تک کچھ دیر خیمے میں خاموش رہی اس کے بعد رومیر کی طرف دیکھتی ہوئے قرسی نہ کہنے لگی بابا آپ تو کہتے تھے کہ آپ اس کی خلاف دو حربے استعمال کر سکتے ہیں اگر پہلا حربہ ناکام رہا تو دوسرے حربے کے جواب میں وہ بالکل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کے پاس چلا آئے گا لہٰذا اس موقع پر جنگ کی بھٹی گرم کرنے کے بجائے کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ اپنا پہلا حربہ استعمال کریں جس کے تحت ہم احمد بن یالہ کو اپنے ساتھ ملانے کی پوشش کریں قرسی نہ جب خاموش ہوئی تب رومیر کہنے لگا بھٹی تیرا کہنا درست ہے پھر اس موقع پر کیا ہم اپنا کوئی حربہ استعمال کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں ہمیں ان کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے اس موقع پر اگر میں اسے اپنے ساتھ ملانے کیلئے اپنا کوئی حربہ استعمال کرتا ہوں پھر یہی کہا جائے گا کہ میں جنگ میں تو ان کا مقابلہ نہ کر سکا لہٰذا اسے اپنے ساتھ ملانے کیلئے تگدو شروع کر دی رومیر جب خاموش ہوا تب اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کرسی نہ کہنے لگی بابا کہنے والے کہتے رہیں کہنے والے تو اس کی علاوہ بھی بہت کچھ کہیں گے اگر ہم کہنے والوں کی باتوں پر جائیں گے تو پھر یاد رکھئے گا شکستوں سے اپنا دامن بڑھتے رہیں گے ہاں اس موقع پر میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گی کہ پہلے آپ اپنے دونوں حربیں آزمائیں اگر ان حربوں سے ہمارا کام نکل سکتا ہے اور ہم عبد الرحمن کو شکست دے کر واپس اپنے علاقوں کی طرف باگ جانے پر مجبور کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے لشکریوں کو حلاقت میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے رومیر اپنی بیٹی قرسینہ کے ان الفاظ کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ خیمے سے باہر جو رومیر کے محافظ دستوں کا سالار کھڑا تھا وہ خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا اپنی گردن کو خوب زمین کی طرف خم کرتے ہوئے اس نے رومیر کو تعظیم دی پھر کہنے لگا آقا دو مخبر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنے محافظ دستوں کے سالار کے ان الفاظ پر رومیر چونکا تھا اورڈینو، قرسینہ، شانجہ بھی باہر دیکھنے لگے تھے یہاں تک کہ رومیر نے اسے مفاتب کیا ان دونوں کو لے کر میرے پاس آؤ توڑی دیر بعد محافظ دستوں کا سالار دو مخبروں کو لے کر آیا وہ مخبر خیمے میں داخل ہوئے رومیر کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے پھر رومیر کے استفسار پر ان دونوں میں سے ایک رومیر کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا آقا ہم صبح سے ہی دشمن کے لشکر اور اس کی نقل و حرکت کا جائزہ لیتے رہے ہیں دشمن نے سمورہ شہر سے اپنی لیے خوراک اور ضروریات کا سامان کافی مقدار میں حاصل کر لیا ہے یوں جانیں اب ان کے لشکر میں ضروریات زندگی کی امبار ہیں جو کافی دن تک ان کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مسلمانوں کا سالار احمد بن یالہ کبھی کبھی سمورہ شہر کے شرقی کوہستانی سلسلوں کی طرف جاتا ہے اپنی ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے وہ جنگلی اور کوہستانی بکڑیوں کا شکار کر کے لاتا ہے یہاں تک کہنے کے بعد مخبر رکھا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہنے لگا آقا اس کے علاوہ مسلمانوں نے اپنی لشکر میں کچھ تبدیلی کی ہے پہلے مسلمانوں کا پورے کا پورا لشکر ایک ہی جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھا بلکل اس جگہ جہاں ہمارا ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا اب انہوں نے اپنی لشکر میں جو تبدیلی کی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ لشکر کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ایک حصہ ان کے حکمران عبد الرحمن کی سرکردگی میں اسی جگہ پڑاؤ کر گیا ہے جہاں ان کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہوا تھا دوسرا حصہ ذرا فاصلے پر دائیں جانب پڑاؤ کیے ہوئے ہیں اور اس لشکر کی کمانداری ان کا سالار احمد بن یالہ کر رہا ہے ابھی تک ہم یہ جان نہیں سکے کہ انہوں نے لشکر کو کیوں دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اس لئے کہ مسلمانوں کے دونوں لشکر انہیں اپنے اطراف میں اپنی تلائیگروں کے بڑے جاسوس پہلا دیا ہیں اور اب ہماری کچھ آدمیوں نے یہ بھی سنا ہے کہ اب ہمارا جو بھی جاسوس یا تلائیگر ان کی اطراف میں سرگردان پایا کیا وہ اسے موت کے گاٹ اتار دیں گے یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا تو رومیر نے ان کا شکریہ ادا کیا پھر انہیں آرام کرنے کے لئے بھیج دیا تھا ان دونوں کے جانے کے بعد خیمے کے اندر کچھ دیر تک خاموشی رہی اس موقع پر کرسینہ نے اپنے باپ کو مخاطب کرتی ہے کہا بابا آپ جو پہلا حربہ احمد بن یالہ کی خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں اسے استعمال کریں اے میرے باپ میں سمجھتی ہوں وہ حربہ استعمال کرنے کے لئے آپ کو اس سے بہتر موقع کبھی اور کسی وقت میں اثر نہ آسکے گا اگر مسلمانوں کا پورے کا پورا دشکر ایک ہی جگہ پڑاؤ کیے ہوتا تو پھر احمد بن یالہ سے رابطہ کرنا ہمارے لئے قطع طور پر ناممکن ہوتا اس لئے کہ وہاں ان کا حکمران عبد الرحمن بھی ہوتا عبد الرحمن کی موجودگی میں نہ احمد بن یالہ سے رابطہ قائم کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی اس کے وہاں ہوتی ہوئے اسے کوئی ترغیب دے کر عبد الرحمن سے علیدگی پر مجبور کیا جا سکتا تھا اے میرے باپ میں سمجھتی ہوں اگر آپ نے اس سنہری موقع سے فیدہ نہ اٹھایا تو پھر شاید جندگی میں پھر کبھی آپ کو ایسا موقع نہ ملے اس وقت عبد الرحمن اپنی لشکر کے ساتھ علیدہ ہے احمد بن یالہ علیدہ ہے لہٰذا جو بھی تحریص آپ اسے دینا چاہتے ہیں اس سلسلے میں اس سے رابطہ قائم کریں پھر دیکھیں اس کا رد عمل کیا نکلتا ہے اگر پہلی ترغیب ناکام ہوئی تو آپ کہتے ہیں دوسری ہر صورت میں کامیاب ہوگی وہ بھاگا بھاگا آپ کی طرف چلا آئے گا جب تک قرسینہ بولتی رہی رومیر تو مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا جبکہ اور دینوں اور شانجہ تجسس برے انداز میں کبھی قرسینہ کبھی اپنے باپ رومیر کی طرف دیکھ لیتے تھے اس موقع پر رومیر اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا پھر قرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تم تینوں بہن بائی یہیں بیٹھو میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس کی ابتدا کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی رومیر اپنے خیمے سے نکل گیا تھا احمد بن یالہ اپنے لشکریوں کے ساتھ عشاقی نماز پڑھنے کے بعد جب اپنے خیمے کے قریب آیا تھا وہ لشکری جو اس وقت خیمہ گاہ کی حفاظت پر مقرر تھے ان کا سالار احمد بن یالہ کے پاس آیا دیمے سے لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا امیر عشاقی نماز کے دوران ہم نے دشکن کے ایک آدمی کو پکڑا ہے جو ہمارے پڑاؤ میں داخل ہوا تھا ہم نے پہلے اس کی تلاشی لی وہ بلکل نہیں ہتا ہے ہم نے اسے اپنے پڑاؤ میں آنے کی وجہ پوچھی تو وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے میں نے اسے بہت قریدنی کی کوشش کی کہ وہ ہمارے امیر سے کس حسلے میں ملنا چاہتا ہے تو وہ اس موضوع پر مزید گفتگو بھی نہیں کرتا اس کا کہنا ہے کہ جو کچھ بھی وہ کہنا چاہتا ہے آپ سے کہے گا لہٰذا میں نے اسے آپ کے خیمے میں بٹا دیا ہے اور اس پر نگاہ رکھنے کے لیے دو محافظ بھی مقرر کر دیا ہیں ویسے وہ خطرناک ثابت نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ ایک ڈھلی ہوئی عمر کا ایک شخص ہے میرا اندازہ ہے کہ وہ کسی انتہائی اہم کام کے سجلے میں یا کسی اور کی طرف سے کوئی ضروری پیغام لے کر آیا ہے اس کے آنے کی نویت کیا ہے یہ تو جب آپ اس سے ملیں گے تب ہی پتا چلے گا احمد بن یالہ نے اس سالار کا شکریہ ادا کیا پھر تیز تیز قدم اٹاتا ہوا اپنے خیمے کی طرف گیا جب وہ خیمے میں داخل ہوا تو اندر ڈھلی ہوئی عمر کا ایک شخص بیٹا ہوا تھا اس کے پاس احمد بن یالہ کے دو مسلح جوان بھی تھے احمد بن یالہ کو دیکھتی ہی وہ شخص کڑا ہو گیا احمد نے آگے بڑھ کر اس شخص سے پرجوش مسافہ کیا اپنی نشیس پر بیٹھنے کیلئے کہا جب وہ بیٹھ گیا تب احمد نے اسے مخاطب کر کے پوچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے کس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس پر ڈھلی ہوئی عمر کے اس شخص نے دائیں بائیں محافظوں کی طرف دیکھا پھر احمد کی طرف دیکھتی ہوئے کہن لگا مسلمانوں کے امیر میں بالکل تنہا ہوں آپ میری تلاشی لے سکتے ہیں آپ یہ خیال بھی دل میں نہ لائیے گا کہ میں آپ کے لئے کسی موقع پر خطرے کا باعث بن جاؤں گا لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے آپ سے جو کچھ کہنا ہے تنہائی اور علیدگی میں کہنا ہے اس پر احمد بن یالہ نے ان دونوں مسلمانوں کو سر سے مخصوص اشارہ کیا جس پر وہ دونوں خیمے سے باہر نکل کرکڑے ہو گئے تھے ان کے جانے کے بعد احمد بن یالہ نے اسے مخاطب کیا اب کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو جواب میں وہ بھوڑا کچھ دیر تک سوچوں میں ڈوبا رہا احمد بن یالہ نے پھر اسے مخاطب کیا میں نہیں جانتا تم کون ہو کس نے تمہیں بیجا ہے لیکن میں ایک بات کہوں جو کچھ تم نے کہنا ہے اس کے لیے میرے سامنے تمہید مت باندھنا اپنی گفتگو کو طول بھی مت دینا اپنا مدعا مختصر الفاظ میں بیان کرو اب بولو کیا چاہتے ہو وہ بھوڑا سنبھل کر بیٹھا پھر احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا یالہ کے بیٹے مجھے لیون کے بادشاہ رومیر نے آپ کی طرف روانہ کیا ہے وہ آپ کی خدمات حاصل کرنا ساتھا ہے اس کی خواہش ہے کہ آپ عبد الرحمن کے لشکر سے نکل کر رومیر کے لشکر میں شامل ہو جائیں تو جس قدر جاگیر کے طالب آپ ہوں گے وہ جاگیر آپ کو دی جائے گے جس قدر مال و ذر کا آپ مطالبہ کریں گے اسی قدر مال و ذر آپ کو مہیا کیا جائے گا اس کے ساتھ رومیر آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ اسی صورت میں وہ آپ کو اپنی لشکریوں کا سالہ علیہ مقرر کر دے گا یہاں تک کہنے کے بعد وہ بھوڑا رکا گلہ صاف کیا پھر دوبارہ احمد بن یالہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا آپ کی طرف روانہ کرتے وقت مجھے رومیر نے تاقید کی تھی کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ آپ کے سامنے ذرد واہرات اور دولت کے انبار لگا دے گا آپ کو اپنی مملکت میں ایسی عزت ایسا وقار دے گا جس کا آپ اندازہ تک نہیں کر سکتے اس کے جواب میں اس کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ کرتبہ سے نکل کر اس کے پاس لیون میں آ جائیں اور اس کی لشکریوں کی سربراہی کریں لیون کی طرف سے آنے والے اس شخص کی یہ ساری گفتگو سن کر احمد بن یالہ کے چہرے پر غزبنا کی اود کر آئی تھی وہ بھوڑا جب خاموش ہوا تب چند لمحوں تک احمد بن یالہ نے اس کی طرف دیکھا پھر کہن لگا جو گفتگو تو نے کی ہے جو الفاظ تو نے میرے سامنے کہے ہیں میں جانتا ہوں تو نے اپنی طرف سے نہیں کہے رومیر نے تمہارے موں میں ڈالے ہیں ایسی گفتگو کر کے تم نے میرے دین میری وطن پروری اور میری ذات کا مزہکہ اڑایا ہے رومیر کے پاس چلے جانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی دین کا خود مزہکہ اڑاتے ہوئے اس کے دین کے پروں پر سوار ہو جاؤں لیکن یہ پیغام بھیجواتے وقت شاید رومیر نے سوچا نہیں کہ میں اپنی دین کو نہیں چھوڑ سکتا رومیر نے یہ پیغام دے کر ایک ضرب میری ذات پر لگائی ہے واپس جا کر اسے بتانا کہ میں نے اپنی ذات کو اپنی رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اسلامی تمدن اور ثقافت اس کی روایہ سے وابستہ کر رکھا ہے یہاں تک کہنے کے بعد احمد رکھا پھر آنے والے اس بوڑے کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا میرے عزیز تو واپس جا میری طرف سے اپنے بادشاہ رومیر کو پیغام دینا کہ میں کوئی بھک جانے والی شائع نہیں جس کا اس نے سعودہ لگانے کے لیے تمہیں میرے پاس بیجا ہے میں تم سے کچھ نہیں کہتا اس لیے کہ تم تو ایک پیمبر ہو اس موقع پر اگر رومیر میرے سامنے ہوتا تو میں اسے بتاتا کہ یہ پیغام دینے پر میں اس کا کیا حشر کرتا اس سے زائد میں تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتا تم جا سکتے ہو احمد بن یالہ کی اس گفتگو کے جواب میں بھوڑا اپنی جگہ پر کڑا ہو گیا خیمے کے باہر جو مسلح جوان کڑے ہوئے تھے احمد بن یالہ نے ان میں سے دو کو حکم دیا کہ وہ بھوڑے کو اپنے پڑاؤ سے نکال آئیں اس کے ساتھ ہی احمد بن یالہ اپنے خیمے میں داخل ہو گیا تھا